دوسرا سبق یا دوسرا مقصد قربانی سے جو ہمیں سیکھنا ہے وہ یہ ہے سنت کہتے کسے ہیں بہت سارے لوگوں کو بڑا مغالطہ ہوتا ہے ذرا بدل گیا تو کیا ہو جائے گا کیا بھائی تھوڑی سی چیز تبدیل ہو گئی تو کیا ہو جائے گا ابھی تہشمبے کے دن تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کیا ہوگا پہلے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتا ہوں اس قربانی سے ملنے والا دوسرا سبق جو ہمیں ملتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری سی حدیث ہے اِنَّ اَوَّلَ مَا نَبْزَعُ فِي يَوْمِنَا هَذَا النَّسَلِّ پہلا کام جو ہم عید کے دن کریں گے وہ نماز پڑھیں گے پہلا کام ہم عید کے دن جو کریں گے نماز پڑھیں گے اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فُمَّا نَرْجِعْ فَنَنَحَرْ اس کے بعد ہم واپس آئیں گے اور ہم اس کے بعد قربانی کریں گے فَمَن فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا نَسُوئیے گا اللہ کے لئے نَسُوئیے اللہ کے لئے میرے ساتھ رہی اللہ کے لئے جس نے ایسے کیا پہلے نماز پڑی بعد میں قربانی دی پہلے نماز پڑی بعد میں قربانی دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے لئے یہ خوشخبری ہے نبی فرماتے ہیں فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا اسے میری سنت مل گئی اسے ہماری سنت مل گئی میرا طریقہ مل گیا آگے چلیں سبحان اللہ وَمَنْ زَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ اگر کسی نے نماز سے پہلے زبا کر لیا اگر کسی نے نماز سے پہلے زبا کر لیا اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں فَإِنَّمَا هُوَا لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَئِسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْحِ بس وہ ایک معمولی سا جانور ہے جسے اس نے اپنے گھر کے لیے کاتا ہے اپنے گھر کے لیے کاتا ہے قربانی میں سے اسے کچھ بھی نہیں ملے گا قربانی کے ثواب میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا میں وہ سارے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں آگے پیچھے ہو گیا تو کیا مسئلہ ہے حضرت طریقہ جڑا آگے پیچھے خاص طور سے وہ پڑے لکھے میں کیا انگریزی زبان میں کیا کہتے ہیں ان لوگوں کو جی ہاں میں کئی مرتبہ اگر میں ہماری بنگلور کی زبان میں کہنا چاہوں گا میں کئی مرتبہ لوگوں نے مجھے ڈانٹا ہے لوگوں نے مجھے ڈانٹا ہے بائیں ہاتھ سے لفت سے پیتے رہتے ہیں لفت سے کھاتے رہتے ہیں جب ہم چار لوگوں کے سامنے معمولی مسجد میں تصبح عمل کرتے ہیں بھائی جہاں پر غیر ہیں جہاں کسی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں بہت بڑے بڑے لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہے دنیاوی اعتبار سے وہاں اگر ہم روکیں تو پھر لوگوں کا چہرہ بدل جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو روکتے ہیں مولی صاحب لکیر کے فقیر کیا لفظ ہے لکیر کے فقیر بن جاتے ہیں میں تم سے سوال کرتا ہوں جانور وہی ہے جانور وہی ہے اللہ کا نام لیا جا رہا ہے نماز سے پہلے اگر کر لیا جائے تو پھر وہ قربانی نہیں ہوتی ہے اگر نماز کے بعد کیا جائے تو وہ سنت ادا ہو جاتی ہے کیا فرق ہے میرے بھائی نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کو جس انداز میں جیسے کرنے کا حکم دیا ہے آپ وہ اسے کریں گے تو ہی آپ سنت پر رہیں گے آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا آپ اپنی مرضی سے آگے پیچھے اگر اسے کر لیتے ہیں تو پھر سنت کا ثواب اسے نہیں ملے گا ہر کام میں ہمیں پابندی چاہیے حتی المقدور جتنا ہم چاہتے ہیں ایک اور حدیث آپ یہاں ذہن میں رکھ لیجئے مقصد قربانی کے اندر اسی چیز کو آپ عید الفطر میں جائیے کہاں جائیں آپ عید الفطر میں جائیے اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں سبحان اللہ عید الفطر میں درہا اُلٹا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من اداہا قبل الصلاة فہی زکاة الفطر تو فطرہ آدھا کرتے ہیں زکاة الفطر جس کو ہم کہتے ہیں صدقت الفطر نماز کو جاننے سے پہلے دیں تو پھر وہ صدقت الفطر ہے جی ہاں کوئی عذر بھی نہیں ہے نماز سے آ کر دیں رمضان کی عید میں کوئی سوتا ہوا بھائی سنے گا کیا پہلے پہلے بول رہے ہیں پھر بعد میں بول رہے ہیں پھر پہلے بول رہے ہیں بعد میں بول رہے ہیں کنفیوز ہو جائے گا ہو اس لئے کہ آدھا سو جائے گا نا اس لئے سمجھ میں نہیں آئے گا اسے اس لئے غور سے سنیے گا اب جو بول رہا ہوں وہ رمضان کی عید ہے بقریت کی نہیں ہے من اداہ سبحان اللہ قبل السلام فہی زکاة الفطر اللہ کی نبی فرماتے ہیں نماز کو جانے سے پہلے اگر دیا تو وہ زکاة الفطر ہے وہ فطرہ ادا ہو جائے گا نماز کو جا کر آنے کے بعد اگر دیتا ہے سبحان اللہ تو اللہ کی نبی کی یہ الفاظ ہیں فہی صدقتم من الصدقات فہی صدقتم من الصدقات وہ فطرہ نہیں ہوگا زکاة الفطر نہیں ہوگا وہ ایک عام صدقہ شمار کیا جائے گا میرے بھائی یہ دونوں عیدوں کے اندر جو سبق مجھے اور آپ کو ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے میرے نوجوان دوستوں تمہارے سے میرا خطاب ہے پڑے لکھئے بچوں تمہارے سے میرا خطاب ہے سنیے گا غور سے اللہ کے نبی کے طریقوں کو شان سے عمل کیجئے فخر سے عمل کیجئے یہ میرے نبی کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم فخر سے عمل کیجئے اور ایک مرتبہ اللہ کے لیے وہ صحابہ اکرام کو دیکھئے سبحان اللہ یہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاصل نے دیکھا تھا نا یہ اوپر کا بٹن کھلا ہوا ہے زندگی بھر بٹن نہیں لگا ہے زندگی بھر بٹن نہیں لگا ہے جی نوجوانوں کبھی مرغے کی کٹنگ کراتے ہو کبھی بطانی قبضے کی کٹنگ کراتے ہو کوئی خیزیر پیدا ہو جائے گا تو تم خیزیر کی بھی کٹنگ کراؤ گے اس لئے کہ تم نقال ہو نقل کرنے والے ہو تم مقلد ہو غیروں کے مقلد ہو انگریزوں کے ان کے طریقے پر چل کر تمہیں فقر محسوس ہوتی ہے میں آج بھی یاد کرتا ہوں مولانا عبدالمتین میمن جناگڑی رحمت اللہ یعالی اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے پینتیس سال توحید کے ممبر سے انہوں نے توحید کی صدا بلن کی ہے الحمدللہ اللہ ان کے لئے جنت کی کھڑکی کھول دے اللہ عالی اللہین میں ان کے مقام کو اطاف فرمائے مولانا نے ایک لفظ کہا تھا ان کے زمانے میں کوئی تھا آوارہ آوارہ کا لفظ اس کے گانے چلتے تھے وہ پینٹ اوپر پہنا کرتا تھا پینٹ تخنے کے اوپر پہنا کرتا تھا سارے لوگوں کی پینٹیں اوپر ہو گئی تھیں مولانا نے ممبر پر کھڑ کر کہا آج بھی میں نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں پینٹیں اوپر ہو گئی ہیں جی اگر کوئی اوپر پہنتا ہے تو تم اوپر کہاں نبی کی سنت چلی گئی ہے کہاں چلی گئی نبی کی سنت میرے بھائی ہمارے ہیرو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آپ سے خوبصورت کوئی نہیں ہے دنیا میں آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے آپ کا جب انتقال ہو رہا تھا یہ لوگ دائی مال کر خوبصورت بنتے ہیں میرے نبی کی داڑی اور آپ کے سر کے اندر بیس بال سے زیادہ سفید نہیں تھے نیسرال بال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماشاءاللہ خوبصورت ریشمی بال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نوجوانوں تمہارے سے میرا خطاب ہے جانور کاک دینا باڑ دینا اس سے بڑا کام ہے نبی کی سنتوں کو تلاش کرنا اور ویسے عمل کرنے کی کوشش کرنا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عمل کرنے کی ہدایت دی ہے اور ایک بات سنت کے تعلق سے آپ کے حوالے کر کر بات آگے لے کر جاتا ہوں میں انشاءاللہ حضرت عمر نے بڑا اچھا لفظ کہا معمولی نہیں ہے حضرت عمر ممبر پر کھڑے ہو کر ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آج بھی دنیا حضرت عمر کے بنائے ہوئے طریقوں پر آج بھی عمل کر رہی ہے میں کسی نوجوان سے کہوں گا پی ہیچ ڈی کرو حضرت عمر پر انشاءاللہ رضی اللہ تعالی پی ہیچ ڈی کرو حضرت عمر پر رضی اللہ تعالی کیسے میاب بنایا کرتے تھے گاؤں کا کیسے گاؤں بنایا کرتے تھے بہت ساری چیزیں تم سوچ بھی نہیں سکتے ان کا ایک لفظ ہے میرے بھائی سنت کے تعلق سے سنت کے تعلق سے حضرت عمر کہتے ہیں نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فمہما طلب العزہ بدون الاسلام اذلنا اللہ اس قربانی سے یہ سبق لے کر جاؤ انشاءاللہ ہم و قوم ہیں نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام اللہ نے ہمیں عزت بخشی ہے اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت بخشی ہے نوجوانوں مرغے کی کٹنگ کرنے والوں سنو غور سے مرغے کی کٹنگ کی وجہ سے نہیں اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے فمہما طلب للعزہ بدون الاسلام جب بھی ہم نے اسلام کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں عزت کو تلاش کیا اللہ نے ہمیں زلیل کر دیا دنیا نے ہمیں گلا کے رکھ دیا میرے بھائی اور یہاں جب بات آئی ہے تو میں بتا دوں ادھر بال کٹانا بیچ میں بال چھوڑ دینا بیچ میں بال چھوڑ دینا اس کو عربی زبان میں قضاء کہتے ہیں قاف زاعین قضاء کہتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کٹنگ کرنے سے منع فرمایا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحیح حدیث ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں بال کٹانے کو منع فرمایا ہے بہرحال یہ دوسرا مقصد ہے قربانی کے اندر ایک توحید ہمیں ملتی ہے اور دوسری چیز اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں قربانی کے اندر ملتا ہے سبحان اللہ